اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک آف سٹیڈی ہے مائکروسکوپی مائکروسکوپی میں ہم مائکروسکوپ کو بھی دیکھیں گے مائکروسکوپ کی ٹائپس دیکھیں گے پھر کچھ پیرامیٹرز ہیں جو مائکروسکوپی میں یوز ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مائکروسکوپی سے مائکروسکوپی is that use of مائکروسکوپ to view objects that cannot be seen by naked eye مائکروسکوپی کیا ہے ایک ٹیکنیک ہے ایک فیلڈ ہے جس میں مائکروسکوپ کو use کیا جاتا ہے smaller objects کو دیکھنے کے لیے ایسے objects کو دیکھنے کے لیے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے تو مائکروسکوپ کو دیکھ لیتے ہیں مائکروسکوپ کیا ہے مائکروسکوپ is an instrument which is used to see small objects مائکروسکوپ کیا ہے ایک instrument ہے ایک machine ہے جس کے ذریعہ ہم چھوٹے چھوٹے objects کو دیکھتے ہیں ایسے objects جو ہماری عام آنکھ سے دور ہیں تو یہ ایک بہت important invention ہے اس کے بعد ہی ہمیں پتا چلا کہ life actually کیسے perform کرتی ہے کیونکہ cell کو ہم نے دیکھنا شروع کیا cell کی organelles کو دیکھا DNA کا پتا چلا ہمیں پتا چلا کہ information کہاں پر stored ہوتی ہے ہمارے cell کو function کروانے کے لیے تو یہ ایک بہت important invention تھی مائکرو کا مطلب ہوتا ہے small اور scope کا مطلب ہوتا ہے to locate چیزوں کی طرف دیکھنا تو اسی وجہ سے اس کا نام مائکروسکوپ پڑا types کی بات کرتے ہیں light microscope سب سے پہلی type ہے اور سب سے earlier type ہے یہ 1590 میں first time invent ہوا تھا پھر اس میں modification ہوتی گی آگے ہم دیکھتے جائیں گے کیسے کیسے changes ہوتی گی microscope کی forms تو light microscope کیا ہے light microscope visible light is used to see object light microscope کے اندر visible light کو use کیا جاتا ہے objects کو دیکھنے کے لیے یعنی visible light کے جو wave length ہے اس کے range سے اوپر اوپر کے ہم سارے objects دیکھ پاتے ہیں light microscope سے یہاں پر ایک picture ہے جس میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک simple light microscope ہے جس میں single lens لگا ہوتا ہے تو یہ ایک simple form ہے light microscope کی single lens کے ساتھ اوپر کچھ eye pieces ہیں جس سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور نیچے جو ہے single lens ہے جو چیزوں کو magnify کر کے آپ کو دکھاتا ہے بڑا کر کے دکھاتا ہے اب ہم چلتے ہیں second type کے microscope کی طرف compound microscope it is the type of light microscope but contain two or more lens hands have high magnification power compound microscope basically light microscope کی ایک type ہے لیکن اس میں lenses کی تعداد کو زیادہ کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ کسی چیز کو five time greater دیکھنا چاہتے ہیں تو ویسا lens موجود ہوگا اگر آپ کسی چیز کو ten time greater دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسرا lens لگا کر اس object کو دیکھ پاتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو fifty time greater دیکھنا چاہتے ہیں اس کو magnify کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ fifty time والا lens use کر کے اس object کو دیکھ پائیں گے تو basically یہاں پر اگر آپ picture میں دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ایک compound microscope کی picture ہے اس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ three lenses attached ہیں تو ہر lens جو ہے اپنے اپنے type کے حساب سے magnification اس کی power ہوتی ہے تو یہ اپنے حساب سے objects کو دکھاتا ہے تو یہ ایک basically light microscope کی ہی type ہے اب ہم چلتے ہیں ایک اور type کی ضرف microscope کی جس کو electron microscope کہتے ہیں یہ بہت important invention ہے ٹھیک ہے electron microscope 1930 میں invent ہوا یہ اپنے mcqs کے لیے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے electron microscope in electron microscope beam of electrons are used instead of light to see objects electron microscope کے اندر کیا ہوتا ہے electrons use کیا جاتے ہیں objects کو دیکھنے کے لیے اسی وجہ سے electron microscope کا نام electron microscope رکھا گیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ picture میں دیکھ پا رہے ہوں گے ایک electron microscope کی device ہے تو یہ ایک بہت complicated instrument ہے کیونکہ یہ بہت high resolution power والے objects کو ہمیں دکھاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ technology use کی گئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ electron microscope کی types کون کون سی ہیں سب سے پہلی type ہے scanning electron microscope اور دوسری type ہے transformation electron microscope electron microscope کی جو فرس ٹائپ ہے جسے scanning electron microscope کہا جاتا ہے یہ use ہوتی ہے ایسے objects کو دیکھنے کے لیے جن کی ہم نے surface دیکھنی ہے یعنی 3D images ہم scanning electron microscope کے ذریعے دیکھ پاتے ہیں کسی objects کی جبکہ جو دوسری type ہے جسے transmission electron microscope کہا جاتا ہے TEM in short ہم کہتے ہیں it is used to study the different part inside the cell suppose اگر ہم cell کو hit کر رہے ہیں تو ہم cell کے inside جو object سے ان کو دیکھنا ہے تو ہم transmission electron microscope کی ذریعے دیکھ پائیں گے نام سے ظاہر ہے کہ یہ transmit ہو رہی ہے کوئی چیز تو transmit ہو گئے جو اندر کی چیزیں ان کو دکھاتے ہیں بیسیکلی فینامنا کیا use ہوتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ beam of electron use ہوتے ہیں electron microscope میں تو scanning electron microscope میں ایسا metal use کیا جائے گا ایسے metal سے electron bombard کیا جائیں گے object پر جو light ہو light metal یعنی کہ اس کی electron میں power کم ہو تو وہ surface پر hit کرے اور اس کے object کی جو reflection ہے وہ screen پر دے ٹھیک ہے تو یہ scanning electron microscope سے possible ہے اگر ہم نے چیزوں کی inside structure دیکھنی ہے تو ہم high metal کو use کریں گے high metal والے electron کو bombard کریں گے ان کی energy زیادہ ہوگی اور وہ electron کیا ہیں objects کے اندر penetrant ہوں گے اور internal images show کریں گے تو یہ ایک simple سا concept ہے کہ electron microscope جو دو types ہیں ان میں difference کیسے ہوتا ہے کیسے وہ different object کو دکھا پاتے ہیں یہاں پر اگر میں آپ کو picture دکھاؤں تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک pollen grain ہے جس scanning electron microscope سے بھی picture لی گئی ہے جس میں آپ surface area surface دیکھ پا رہے ہیں 3D image ہے اور جب کے side میں اسی pollen grain کی جو ہے انٹرنل اگر آپ structure دیکھ پاتے ہیں تو اس کو transmission electron microscope کے ذریعے دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں کچھ important parameters کی طرف جو microscope میں use ہوتے ہیں سب سے پہلا ہے magnification magnification آپ مان لو کہ zooming capacity کو بولتے ہیں ratio of object image size to its real size یعنی ایک object کی جو real size ہے اس سے آپ کتنا گناہ زیادہ اس کو zoom کر پاتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو magnification بولتے ہیں یا آپ نے ابھی ذہن میں رکھ نہیں ہے اس سے اور بھی clear کرتے ہیں resolution resolution اور magnification بڑی different چیزیں ان میں confused نہیں ہو اس لئے میں جہاں پر آپ mention کر رہا رہا اگر آپ کسی image کو بلکل clear دیکھ آ رہے ہے تو اس کا مطلب ہے resolution power clear ہے ورنہ zooming تو آپ کسی بھی چیز کی کر سکتے ہیں سپوز میں سمپل الفاظ میں بتاؤ آپ کو ایک picture ہے آپ اس کو zoom کریں تو اس کے پکزل پھٹ جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں ریزولیشن پاور کم ہے zooming برابر ہوئی ٹھیک ہے آپ نے اس کا size کم کیا تو اس کے پکزل پھٹ گئے اگر وہ ہی picture کسی بہت اچھے کیمرے سے لی گئی ہے تو اب آپ اس کو zoom کرتے ہو تو آپ differentiate کر پاتے ہو دو objects کے درمیان آپ clearly دیکھ پاتے ہو کہ یہ object کتنا clear ہے تو اس چیز کو clarity ہے اس کو بولتے ہے resolution ٹھیک ہے resolution میں basically ہوتا کیا ہے it is the minimum distance between two points that can be separated resolution میں کیا ہے کہ minimum distance دو point کے درمیان جو minimum distance آپ separate کر سکتے اس سے resolution power ہائی ہوتی ہے میں بالکل simple الفاظ میں آپ کو سمجھانے والوں اب یہ ایک object ہے سپوز this is an object let me take another marker سپوز یہ ایک object ہے جس کو آپ نے hit کر نا ہے یا دیکھنا ہے microscope کے ذریعے سپوز میں light microscope کو use کرتا ہوں تو ہم light microscope میں کہا کیا ہے visible light use ہوتی ہے تو اس کی wavelength تھوڑی بڑی ہوگی یہ wavelength hit کی ٹھیک ہے یہ دوسری wavelength یہ دوسری wavelength نیچے سے چلی گی پھر یہ تیسری wavelength جہاں سے چلی گی تو آپ دیکھ پائیں گے کہ wavelength کا ایک حصہ جہاں پر hit ہوا تو اس کی resolution power یعنی ایک point ہی دکھا پائے گی جبکہ اگر ہم electron microscope کو use کریں تو اس میں electron use ہوتے ہیں جن کی wavelength بہت کم ہے تو ہر جو particle ہے electron کا وہ آ کر hit کرے گا تو اس کی reflection دے گا سکرین پر آپ دیکھ پائیں گے جتنے point پر hit کر رہے ان کی جو resolution power اتنی زیادہ ہوگی hopefully آپ کو clearly سمجھ آ چکا ہوگا تو یہ resolution ہے بیسی brightness سے related ہے resolution کیا ہے جہاں پر ہم نے دیکھ بھی لیا resolution inversely proportional ہے wavelength کے یعنی wavelength جتنی زیادہ ہوگی اتنی resolution کم ہوگی اور wavelength جتنی کم ہوگی اتنی resolution زیادہ ہوگی اب ہمیں پتہ ہے کہ electron کی wavelength بہت کم ہوتی ہے اس لئے اس کی resolution power زیادہ ہے electron microscope کی جبکہ visible light کی wavelength ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم visible light کو use کرنے والے جو microscope ہیں جیسے light اور compound microscope تو ان کی resolution power تھوڑی low ہوتی ہے یہاں پر آپ ایک image دیکھ پا رہے ہیں اس میں resolution اور magnification کو شوک کیا ہوا ہے ایک object کیا ہوا equal magnify کی ہے لیکن resolution power difference ہے اے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آپ differentiate نہیں کر پائیں گے کسی object کو بی میں دیکھیں تو تھوڑا بہت آپ کو سمجھ جا رہو گا دھندلہ سا سی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ differentiation power آپ کی زیادہ ہو رہی اور d میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دور points کو distinguish کر پاتے ہیں resolution کی ایک اور example میں آپ دے دوں کہ اگر آپ آسمان میں stars کو دیکھیں یہاں پر ایک star نظر آ رہو گا کیا ہے آپ کی آنکھ سنگل star مان رہی ہے لیکن اگر آپ telescope use کریں جس وہاں پر ایک object ہے یا دو تین چار کتنے portions ہیں اس object کے ہوفیلی آپ کو یہ lecture سمجھ آیا ہوگا